آج پردھان منتری جی نے کیدارنات میں بابا کے دروار میں ایک بھاشن دیا افسوس کی بات ہے جس اہنکار کے ساتھ بابا کے دروار میں انہوں نے بھاشن دیا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ستر سال میں پہلے بار کسی وقتی نے بابا کے پیٹ کر کر منچ لگا کر بابا کے پیٹ کر کر لوگوں کو اہنکاری طرح سے وہاں اپنا بھاشن دیا افسوس کی بات ہے کہ بابا کی بات کرنے والے اپنے کو بابا کا بیٹا بولنے والے اسی دربار میں آج جنتہ کے سامنے انہوں نے جو گلت بیانی کی اس کو میں اجاگر کرنا چاہتا پور نرمان کی بات کی جب اتراکھنڈ میں تراثدی ہوئی تھی اس سمیں کی سرکار سونیا گاندی جی کے نردیش پر ڈاکٹر منموہن سنگھ جی نے کیابنٹ کمیٹی بنائی تھی اتراکھنڈ ریہابیٹریشن کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے آٹھ ہزار کروڑ روپے پور نرمان کے لیے سوکرٹ کیے تھے ہماری سرکار جب وہاں تھی جب سرکار میں تھی تو بائیس سو کروڑ روپے یو پی سرکار نے پور نرمان کے لیے آٹھ ہزار کروڑ میں ریلیس کیے تھے افسوس کی بات ہے کہ آج پردار منتری جی نے جو پیٹ کر کے بابا سے وہاں لوگوں کو باشن دیا اُس آٹھ ہزار کروڑ میں جو پیکج تھا بائیس سو کروڑ کے بعد ایک روپیہ بھی ایک روپیہ بھی اُس پور نرمان کے لیے بی جی پی سرکار نے ریلیس نہیں کیا دوسری جھوٹ کہ اُس سمیں کے پردار منتری جی نے کہا کہ جب میں چیف منسٹر تھا اُتر گجرات کا تو میں نے پور نرمان کے لیے ساری کوشش کی تھی پر ریکارڈ میں دیکھا جائے چیف منسٹر کے آفیس میں اُس سمیں کانگریس کی حکومت اُترہ کھڑ میں تھی نہ تو انہوں نے کبھی لکھت اُترہ کھڑ کو سرکار کو کوئی پتر لکھا نہ موکھک کوئی ریکارڈ ہے کی پور نرمان کے لیے ساہتہ کرنے کے لیے اُنہوں نے پترہ کھڑ کی سرکار سے بات کی تیسری چیز آپ سب کو یاد ہے جب تراصدی اُترہ کھڑ میں ہوئی تھی تب اُس سمیں کے تدکالین گجرات کے چیف منسٹر نے کہا تھا کی پانچ ہزار گجراتیوں کو میں وہاں سے گجرات کی سرکار نے مدد کر کے وہاں سے اُس تراصدی سے نکالنے کا کام کیا اُس سمیں تدکالین کانگریس کے مکہ منتری بھوگنا جی تھے اُس سمیں کا بیان سب کو یاد ہے پھر میں آپ لوگ کے بیچ میں دھورانا چاہتا ہوں اُس سمیں تدکالین مکہ منتری نے کہا تھا وہاں کسی سرکار نے کسی کو باہر نکالنے کا کام نہیں کیا سویم وہاں سے ایویکیویشن کا کام اُتھرہ کھنڈ کی سرکار نے کیا جتنے لوگ اُس تراصدی میں فسے تھے یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہیں یہ ریکارڈڈ ہیں پردھان منتری جی آج کدارنات پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں بابا کا بیٹا ہوں جب جب چناؤ آتے ہیں بنارس میں انہوں نے کہا تھا کہ گنگا مائی نے ہمیں بلایا ہے اس لئے میں بنارس سے چناؤ لڑنے آیا ہوں کیا حال گنگا جی کا ہے کتنی صفائی ہو پائی سپریم کورٹ پہ اس پہ آدیش کرنے پڑے اور آج جب پھر چناؤ کا سمیں آ رہا ہے تو انہوں نے کدارنات بھولے بابا کو اپنا بیٹا کہا اور کہا کہ اکیلے میں وہ وقتی ہوں جو اس کا پور نرمان کر سکتا کدارنات بابا کے ہاں وہاں کے مالک سویم کدارنات جی ہیں وہاں سویم بابا کی سیوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے بھکت کی حیثیت سے وہاں جا سکتا ہے راہل گانڈی جی بھی کدارنات گئے تھے بھکت کے طریقے گئے تھے اٹھارہ کلومیٹر پیدل کر کے درشن بابا کا انہوں نے کیا تھا اہنکاری ہو کر وہاں جا کر بھگوان سے اور بابا سے بڑا بنانے کو اپنا کام نہیں کیا تھا پردھان منتری جی گجرات جاتے ہیں تو وکاس کی بات کرتے ہیں پرنتو کدارنات جب گئے بولے کی بابا کا کپاٹ بند ہو رہا ہے اس لئے میں یہاں اپستت ہوں پردیش کے کسانوں کا نوجوانوں کا گریبوں کا ویاپاریوں کا جو کپاٹ بند کر دیا ہے انہوں نے جی ایس ٹی اور ڈی مونٹائزیشن کے وجہ سے اس کے بارے میں دیش کو کچھ نہیں بتائے ایک اور چیز انہوں نے پھر سے دور آیا کی بجلی کے بارے میں کہ ہم گریبوں کے ہاں بجلی ہر گاؤں اور گریب میں بجلی دینے کی بات کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بابا کے دربار میں پرش کہنا چاہتا ہوں نبے فیزدی گاؤں اس دیش میں الیکٹریفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو سکیم بتاتے ہیں کہ ہم نے گریبوں کو دینے کے لئے ایک نئی یوجنا چالو کی ہے جس سے فری میں بی پی ایل سوچی کے نیچے گریبوں کے ہاں مفت میں بجلی آئے گی یہ سکیم راجیو گاندی ویدوتی کرن پریوجنا کے انترگت سویم لاغو ہے میں کشی نگر سے آتا ہوں میرے سویم جلے میں راجیو گاندی ویدوتی کرن پریوجنا سوکرت ہے اور اس پیکیج میں نبے ہزار بی پی ایل دھارکوں کے ہاں مفت بجلی لگانے کا کام اس ہمارے سرکار میں ہی سوکرت ہو گیا تو یہ کونسی سکیم کے بارے میں پردھان منتری جی بات کرتے ہیں اور بابا کے درشن بابا کے درشن کیسے کرتے ہیں ایک برینڈ آتا ہے بلگاری جو اٹلی میں چشمیں بنائے جاتے ہیں تو اٹیلین چشمیں پہن کر بابا کے بھی درشن کرتے ہیں اور دیش کو بھی انہی اٹیلین چشموں کے مادہم سے دیش کو ایک نیا ہندوستان بنانے کی بات کرتے ہیں اس پر بھی اگر دھیان دیتے ہیں کی بابا کے بھی درشن اب اٹلی میں بنے ہوئے چشموں کے ساتھ پردھان منتری جی کرنے لگے ہیں چشموں کے ساتھ اٹلی میں بات کرتے ہیں ب نہیںuinید ہی گر ط lectern پر دیش 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 Transmander دیش دلٹموک ہیٹ combination نیت کے nessa لئے د이라고 چشمار کنہا دیش 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 دوは جیویش دیش دیش دو سایند جوڈا مجھے زیادہ کی عنہ سبائ Edit حافظ نوشین پرسدین شہزادہ کی ضرورت مجھے خاندینی نوشین شکواند کیسی خاندینی مجھے سبائی تیبیر ولی خونزارہ یا یکی ہی نوشین دیں مجھے question افسوس کی بات ہے یہ لوگوں کی جنہوں نے آپ نے نام لیے یہ سامچار میں سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں ایسے آپ حاصل پرد بیانوں کو کیوں اتنا importance دیتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا ہوں اس کے بارے میں مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے دونوں لوگوں کا نام آپ نے لیے ان کے بیان پہلے بھی آتے رہے حاصل پرد رہے اور ہمیں وہ ایسے ہی رکھنا چاہیے یہ تو آپ کے سرکھیوں میں رہنا چاہتے ہیں اس لئے اس طرح کے بیان روزانہ دیتے ہیں اور ان کو اسی طرح لینا چاہیے یہ مندر جانے کی آستہ سے جڑا ہوا ہے ہم بھی کہیں مندر سے گزرتے ہیں تو مندر چلے جاتے ہیں اور جہاں تک مندر جانے کا کام آپ نے کہا مندر آپ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں باقی نیتہ بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات سوچنے کی نہیں ہے اور اگر بھارت جنتہ پارٹی کے نیتہ سمجھتے ہیں کہ بھگوان کے دروازے صرف انہی کے لوگوں کے لئے کھولے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں اس سے بڑی بھول ہو نہیں سکتی ہے کم سے کم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے بار ستر سال میں کوئی پردھان منتری بھولے بابا کے کوئی پیٹھ دکھا کر بھاشن دیا یہ ہمارے سنسکرتی کے خلاف ہے ہم نے کبھی اس طرح کی گلتی کوئی کر ہی نہیں سکتا اور دیش کے پردھان منتری کرتے ہیں تو جس بھاونہ سے لوگ مندر جاتے ہیں اس پر بھی کھال کرنے کی ضرورت ہے بھاونہ ضروری ہوتی ہے بھکتی زیادہ ضروری ہوتی ہے راجنیت کے لئے مندر پہ جانا سچ مچ میں نہ بھکتوں کا کام ہے نہ بھکتی کا کام ہے یہ سوال پورا دیش پوچھ رہا ہے آپ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب ہمارچل پردیش کا چناؤ گھوشت ہو گیا ہے وہاں الیکشن کے نومینیشن کے دیت بھی آگے ہیں دونوں چناؤ کاؤنٹنگ کے دیت بھی ایک ساتھ لگ بگ ہونے تیہ ہو گئے ہیں تو کیا کارن ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا کرتو بنتا ہے دائتو بنتا ہے جو فری اور فیر الیکشن ہول کرے افسوس کی بات ہے یہ پرشنچین الیکشن کمیشن پہ اٹھتے ہیں اس سرکار پہ اٹھتے ہیں اور گجرات میں کیا اتنا در کا محول بھارت جنتہ پارٹی کے نیتاؤں میں ہیں کہ الیکشن کو اپنے دیٹ کو کینسل پوسپون کر کے کی یوجناوں سے ان کو الیکشن میں پریورتت کر سکتے ہیں پر گجرات کی جنتہ سمجھدار ہے وہ ایسے فیصلوں سے بدلے گی نہیں پرنتو پرشنچین الیکشن کمیشن پہ اوشش اٹھتا ہے اور اس کو یہ سوال کا جواب اوشش دینا چاہیے ہمچل پردیش میں پرد نہیں تھے کیا دیوالی ہمچل پردیش میں نہیں منا جاتے ہیں ہمچل پردیش میں بھی تو دیوالی مناتے ہیں گوردن پوجہ مناتے ہیں تو پرد تو ہمچل پردیش میں بھی تھے یا گجراتی میں پرد تھے اور پورے دیش میں پرد نہیں تھے کیا I haven't seen میں نے وہ ٹویٹ دیکھا نہیں ہے The issue is یہ سوال میں سمجھ سکتا ہوں اس دیش میں سب کو سوطنتتہ ہے کہ وہ اپنے تصویر اگر فیس بک میں اپلوڈ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے یہ سوطنتتہ سب کو ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں اس سوطنتتہ کا پورا پریوک بھی ہو رہا ہے ہم کرنے اس کو راجنیتک درشتری کون دینا اور انڈیویجلز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ایک چیز اس میں اوشیوٹ چہباسا میں جس گھٹنا کی بعانی جس سوطنت check تصویر امیال تھہے تھے انشاء چہباسا میں جس گھٹنا کی بات حمد صرف مح suced آپ نے کی یہ سپش روپ سے کانگریس پارٹی آج وہاں ایک بڑا دھرنا بھی کر رہی ہے یہ سپش روپ سے سب جانتے ہیں کہ اس پریوار کو ان آج نہیں مل رہا تھا ریپورٹ باقی کتنے بھی کنفلیکٹنگ ریپورٹس وہاں سے آ سکتے ہیں پر یہ سپش روپ سے سپس طور سے جتنی کمیٹیز گئے جتنی نیوز ایجنسیز گئے اور جتنے لوگ گئے یہ سپش روپ سے سب کو جانکاری ہے کہ آن آج اس پریوار کو ایک مہینے سے نہیں مل رہا تھا میں تو بولا ہوں منموم ایک مہینے سے نہیں مل رہا تھا چار مہینہ آپ نے کہا کہ ایک مہینے سے تو تدکال اس مہینے پہ نہیں مل رہا تھا یہ کس طرح کی گریبوں کی بات پردان منطری جی رو جانا منچوں سے کرتے ہیں جو سکیم کانگریس پارٹی نے لاغو کی کہ کوئی اس دیش میں بھوکا رات کو نہ سوئے اس کیم کو انہوں نے کس طرح سے برباد کیا اور اس طرح جھارکڑ میں یہ بھی سویم پتا چل رہا ہے کہ بارہ لاکھ پریواروں سے زیادہ کو لوگوں کو اس ادھار کارڈ کے وجہ سے اناج گریبوں کو نہیں مل پا پرنتو پردیش سرکار کینر سرکار زمیداری کسی پہ نہیں ڈالنا چاہتی ہے ہماری مانگ ہے تدکال وہاں منطری کو ستیفہ دینا چاہیے اس کاریکال پہ جھارکڑ میں تدکال جانچ ہونی چاہیے اور اسی ادھار پر صرف جھارکڑ میں نہیں پورے دیش میں کون کتنے گریبہ گریب پریوار ہیں جن کو اناج ان کے ادھار کارڈ کے وجہ سے تدکال روک دیا گیا ہے بہت کے پارن واٹی کچگی کی قیدی سکر روک، کیا گیا ہے جنہ چاہیے ہیں، جنہ چاہیے ہیں ، روکز میں کبھی سکر روکز میں جنم کنم کتاب کے ساتھ روکز میں جنم کچھ لییو گائی کاف spray مدنا چاہیے ہیں کہ جنم کشمی ہونی کرنی بازدگی اے ایرہا ہے، شہر روکز میں جنم ومکشمیر، جنم کشمیر اتھارے ہیں، جنم والکشمیر گیمنٹ جنم ومکشمیرد پیتش it is a great it is just proof of their double-supic ہم اس کا ویروت کرتے ہیں پرنتو سپیشل یہ ہم اتنا عوش کہیں گے کہ جو جن پرتینیدی ہوتے ہیں ادھیکاریوں کو اس کے لئے ایک سرکاری میانیول بنا ہوا ہے اس میانیول کے آدھار پر جو الیکٹیڈ ایمیلے ایم پی اور باقی پرتینیدی ہوتے ہیں اس کے لئے آلڈی گائیڈ لائنز پہلے سے لکھی گئی ہیں ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا چاہیے اور وہ میں سمجھ سکتا نمید بہت اور کانیم اس طور پر آئی ہے اور کمیتر ہے ایسا ہی گیوڈ آئی ہے کمیتر ہے جنگا ہے اور ایجب اینجا ہے جو ایسا ہے جنگا ہے اور یہ روی سن دیگر ہے کیونکہ ہے کیونکہ ہے یہ جو سارا ہے جو سارا ہے جو سارا ہے پیوپ لہاری ہے کہ یہاں کا حسنا ہے پیوپ منٹ ہے کہ اپنے کا حسنا ہے شکریہ ہے سوچا ہم لوگ جمع شکریہ ہے Well, we have always used language on Twitter which is above board and we have never hit below the belt or never used words which are defamatory and the bad language that we see continuous use of BJP leaders against Rahul Gandhi or our senior leaders. We never cross the line and that is what the Congress Vice President is doing. موسیقی